بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں ہم ہمیشہ پور پڑھے جانے والے حروف حروف قلقلہ غنہ مشدد حروف اور سکون یعنی جسم والے حروف پڑھیں گے مرو مم کے اوپر زبر ہو تو اس کے آواز ہوگی م اور اس کو را کے ساتھ سختی سے ملا کے پڑھیں گے مر را کے اوپر پیش اور اس کے بعد واؤ ساکن مر اگلے نفظ را اور آگے با پر شد ہے اور پھر آگے یائ ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے رب بی رب بی مدد مم کے اوپر پیش تو اس کے آواز ہوگی مو اور آگے دال کے اوپر شد ہے تو میم کو دال کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے اور پھر دال کے اوپر زبر مدد اور آگے تا کے اوپر جسم مدد مدد حق 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 کے اوپر پیش تو اس کی آواز ہوگی حق قوف کے اوپر زبر اور ساتھ میں اس کے اوپر شد حق اور قوف کو سختی سے ملا کر پڑھیں گے حق قو حرف مستحلیہ میں سے ہے ہمیشہ پر پڑھا جائے گا خو کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی خو فا کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی فا اب فا کے اوپر شد ہے خوا کو فا کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے خوف خوف تا کے اوپر جسم ہے یعنی سکون ہے فا کو تا کے ساتھ آرام سے ملائیں گے اور تا کو ایک آواز دیں گے خوف خوف تب بت تا کے اوپر زبر اس کی آواز ہوگی تا با کے اوپر بھی زبر ہے اس کی آواز بھی ہوگی با اور با کے اوپر شد ہے تا کو با کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے تب با اگے تا کے اوپر جسم جسم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی اور یہ ماہ قبل میں با کے اوپر جو زبر ہے یہ اس کو آ کر آواز دے گی تب بت تب تخل تا کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی تا خو کے اوپر زبر خو لام کے اوپر بھی زبر لا تا خو لا لام کے اوپر شد ہے خو کو لام کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے تخل اور آگے تا پر جسم ہے یعنی سکون ہے تو جسم کی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی ماہ قبل کا حرف جو ہے اور اس پر جو حرکت ہے اسی نے آکے جسم والے حرف کو آواز دینی ہے تا خل لا تخل تخل قدمتو خوف کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی قا ڈال کے اوپر زبر بھی ہے اور شد بھی قد قد میم کے اوپر جسم ماہ قبل سے ملا کر پڑھیں گے قد تاکہ اوپر پیش قد دم تو قد دم تو وَسْوْبْحِ وَسْوْبْحِ وَاو کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی وَا سواد کے اوپر پیش اور ساتھ میں اس کے شد ہے وَاو اور سواد کو سختی سے ملا کر پڑھیں گے وَسْوْبْ وَسْوْبْ اگر با کے اوپر جسم ہے اور با پر جسم ہو تو یہ چونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر با کو ادائی کے وقت جنبش یا حرکت دے کر پڑھیں گے وَسْوْبْ وَسْوْبْ حا کے نیچے زیر ہے تو اس کے آواز ہوگی وَسْوْبْحِ وَسْشَمْسِ وَاو کے اوپر زبر اور اس کو ڈریکٹ جو ہے شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور شین کے اوپر زبر اور شد دونوں ہیں سختی سے ملا کر پڑھیں گے وَسْشَمْسِ وَسْشَمْسِ مِمْ کے اوپر شد مِمْ کے اوپر جزم ہے شین کو مِمْ کے ساتھ ملائیں گے اور سین کے نیچے زیر ہے وَسْشَمْسِ وَسْشَفْعِ وَاو اور شین کو سختی سے ملا کر پڑھیں گے وَسْشَ آگے فا کے اوپر جزم شف عین کے نیچے زیر عی وَسْشَفْعِ سی آج کے سبق کا یہی پہ اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا یہاں اس کی مشق کرتے رہی ہے تاکہ قرآن کریم جب ہم شروع کریں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی مشقت نہ ہو ہماری مشق جو ہے ہماری ایکسرسائز جو ہے یہ قرآنی تجویدی قائدہ پر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس قرآن کریم کے بدلے میں دھیر ساری رحمتیں برکتیں عطا فرمائے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُو